اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد میں ہوں نسیم اختر مراضبادی آپ کے خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کیا عورت کو اندھے یعنی نابینا مرد سے پردہ کرنا ضروری ہے یا نہیں یہ بہت ہی اہم اور ضروری مسئلہ میں آپ تک پہنچاؤں گا اس سے پہلے آپ ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ وسلم حضرات حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقے کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی اتنے میں آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور وہ صحابی نابینا تھے تو آقے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پردہ کر لو کہتی ہیں کہ میں نے ارض کیا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہیں ہمیں نہیں دیکھیں گے تو آقے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں تو اندھی نہیں ہو کیا تم انہیں نہیں دیکھو گی تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی نابینا مرد ہے تو نابینا مرد کے سامنے بھی عورت کو پردہ کرنا ضروری ہے بھلی وہ نابینا مرد اس عورت کو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن وہ عورت تو اس نابینا مرد کو دیکھ رہی ہے حوالہ امام احمد ترمزی ابو داود السلام علیکم